اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سکھانا جاری ہوں مزیدار بینگن اس اسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ تھوڑ سی ڈیفرنٹ اور یونیک رسپی ہے سب سے پہلے ہم ہاف کپ اوائل لیں گے اور دو پیاس ان کو باری کاٹ کے اوائل میں اچھے سے فرائی کر لیں گے زیادہ گولن براؤن کے لئے نہیں دینا ہم نے لائٹ پنگ کلر دینا ہے تب تک ہمارا پیاس اوائل میں فرائی ہو رہا ہے ہم بینگن کاٹ لیں گے بینگن کو آپ نے اس طرح لمبائی میں کاٹنے ہیں بینگن آپ نے کوکنگ کے دوران ہی کاٹ لینے ہیں آپ سے پہلے سے کاٹ کر نہیں رکھنے ہیں ان کا کلر چینل ہو جاتا ہے آپ اوپر نمک ڈال دینا ہے نمک 1.5 ٹی سپون ہے لال میٹ پاودر 1.5 ٹی سپون ہلڈی 1.4 ٹی سپون اور اگر ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں ورنہ اگر نہیں ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور پسا ہوا دنیا 1 ٹی سپون یہ سب آپ مسائلے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لینے ہیں یہ ہمارے مکس ہو گئے ہیں اور ہمارا پیاز بھی سائے ہو چکے ہیں اب ہم نے پیاز میں 1 ٹی سپون ادل لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور سبس مرچ اسے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے بینگن ایڈ کر دیں گے جن پر ہم نے مسائلہ لگا کے رکھ دیا تھا جن کو بینگن نہیں پسندنا وہ ایک دفعہ یہ ریسپی ٹرائے کریں اس کے بعد آپ کو بینگن بہت پسند آئیں گے اور مجھے ساتھ خود ایسا ہوا ہے کہ مجھے بھی بینگن نہیں پسند تھے اور اب مجھے بہت پسند ہے بینگن بینگن کو دو منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر آپ ٹیماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ کریں ٹیماتر کا پیسٹ ہاف کا ایڈ کے لیے آپ ٹیماتر دو یا تین ایڈ کر سکتے ہیں اب ٹیماتر کیلے ہم سے لو فلیم پہ کوک کریں گے ٹیماتر اپنا پانی چھوڑ دے گا جس میں یہ بینگن ہمارے سوفٹ ہو جاتے ہیں اگر ان کے حساب کے نہیں ہوتے تو آپ اس میں دوہ سا پانی ایڈ کر کے ٹیم منٹ کے لیے دم بے رکھتے ہیں اب ہمارے بینگن تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس پہ دھنیا ڈال دیں گے ہمارے بینگن تیار ہیں اب اسے سرف کر لیں گے ہمارے لیزیز مزدار بینگن تیار ہیں آپ اسے سپی کو ضرور ٹرائی کیجئے کریں اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے جینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں اس سے میرے آنے والے ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے پھر حاضر ہوں گی کسی نیو ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ